یہ سترہ رمضان میں جنگِ بدر ہے جنگِ بدر اسلام کی ترتیبِ جنگ کے اعتبار سے تیسری مسلح اعتبار سے پہلی جنگ ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا پہلی ہے ترتیب کے اعتبار سے تیسری ہے پہلا غزوہ غزوہِ عشیرہ اور بوات ہے اس کے بعد غزوہِ ابواہ ہے پھر غزوہِ بدر ہے لیکن ان کا اتنا شہرت نہیں ملی ان کو اس کی وجہ کہ ان دو غزووں میں جنگ نہیں ہوئی تھی لڑائی نہیں ہوئی تھی معاملہ مفاہمت کی طرف جا کر بات ختم ہو چکی تھی اسلام میں پہلی جنگ جو ہوئی ہو جنگِ بدر میں ہوئی اس لئے سے پہلی جنگ کہتے ہیں پہلی جنگ کا معنی پہلی مسلح جنگ جس میں قتال ہوا ہے جس میں جہاد ہوا ہے جس میں اسلح استعمال ہوا ہے یہ سترہ رمضان المبارک ہے جہاد فیصہ بے اللہ پہ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو روزہ افتار کرا دیا تھا کہ آپ روزہ افتار کر لیں جنگ میں قوت حاصل کرنے میں دشواری ہو اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاد اسلام میں وہ چھوٹی شمار ہوتی ہے کہ جس کے لئے باقی عبادات کو اس عبادت کی تقویت کے لئے قرمان کر دیا جاتا ہے تو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جنگِ بدر نہایت ہی نہتی حالت میں لڑی ہے جب تین سو تیرہ آدمیوں اور ستر اونٹوں اور دو گھوڑےوں اور آش تلواریںوں باقی معاملات میں کوئی نیزے وغیرہ کے معاملات چلیں تو چلیں آپ مجھے بتائیں اس عالم میں اور قرآن کریم نے کہا ہے تین ہزار فرشتے ان کی مدد پہ اترے ہیں ایک صحابی کہت ہے یا رسول اللہ میں کافر قتل کرنے جارہا تھا ایک میرے دوست ایک صحابی کی شکایت لگاتے ہوئے کہتے ہیں اس نے مجھے دھکا دیا اور اس کو خود مار دیا تو یہ اس بندے کو ذرا آپ الاسلام تھوڑی تنبیح فرمائے تو حضور نے فرمایا بندہ کون نے کہا یہاں تو نہیں بیٹھا ڈھونڈنے سے بندہ نہیں ملا جس نے مجھے یوں ہٹا کر خود قتل گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صحابی وہ نہیں تھے وہ فرشتے تھے اللہ نے تینی مدد کے لئے بیجے ہیں یعنی اس طرح امداد آئی ہے صحابہ اکرام کے ساتھ آپ اندازہ لگے نا فرشتوں کی کتنی عزت ہے آمنت باللہ وملائکہ کہہ کر ہم فرشتوں پر اللہ کے بعد ایمان لاتے ہیں لیکن یہ فرشتے بطور خدمت صحابہ اکرام کے لئے اترتے ہیں رسول اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعاون کے لئے رب زمین پر آسمان سے بھیجتے ہیں اور ایسے نہیں بھیجتے اللہ نے ان کو تربیت دے کر بھیجا ہے صورت نمبر آٹھ صورت انفال میں موجود ہے رب العزت نے فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ان کے جوڑ پر وار کرنا ہے اور ان کی گردن پر وار کرنا ہے یہ لفظ اللہ رب العزت کے ان کی گردن پر تلوار رکھنی ہے ان کے جوڑ پر مارنا ہے کافر کے جوڑ پر اس تربیت دے کر اللہ نے ان فرشتوں کو جنگ بدر میں بھیجا مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جنگ بدر میں فرشتے اترے ہیں قیامت تک حق والے مجہدین کے تعاون میں ان فرشتوں کے ڈیوٹی ہے کہ وہ نازل ہو کر ان اہل حق کی مدد فرماتے رہیں گے یہ جس طرح صحابہ اکرام کا معاملہ یہ جنگ بدر ہے اور اس جنگ بدر میں ابو جہل جیسا فرعان امت یہ قتل ہوا ہے اور پتہ نہیں باقی بات چوبیس کافروں کے سردار یہ قتل ہوئے اور ان کو ایک ہی کونے میں پھینکا گیا قلیبِ بدر رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور فرمایا بتاؤ تم سے تمہارے بتوں نے سچ وعدہ کیا یا مجھ سے میرے رب نے سچ وعدہ کیا حضرت امت نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں فرمائے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی ہے اور گفتگو فرما کرنے بتایا حَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَادَ رَبُّكُمْ حَقَّا آج میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ حق کر دیا تم تو مجھے مکہ میں سجدہ کرنے سے روکتے تھے میرے سر پر اونٹ کی اوجری ڈال دیتے تھے مجھے نماز بھی پڑھنے دیتے تھے توحید کی دعوت پہ تم روڑے اٹکاتے تھے آج بتائیں آج اللہ نے کس کے قلمے کو بلند کیا یہ رسول اللہ ان سے شکوا فرمارے یہ جنگِ بدر ہے اس جنگِ بدر بھی یہ ستنہ تاریخ کو ہے